دوست دوست نہ رہا قیسر امین بارٹ وعدہ ماف گواہ بن گئے خاریہ ساد رفیق نے اپنے فرنٹ مین ندیم جازم ملوایا پیراغون کے علاوہ دیگر کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں کمپنی میں میرے پچاس فیصد شیئرز تھے جو کم کر دئیے گئے قیسر امین کا جوڈیشن مجسٹریٹ کے روبرو ایک گھنٹے کا بیان ریکار چیرمن نیب نے قیسر امین بارٹ کے وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست منظور کی تھی پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران کی زمانت میں پانچ دسمبر تک توسی کر دی گئی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر کارکنوں کی نارے بازی خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف آسمائے چانے والے ہتکنڈے نئے نہیں ہیں حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر کہہ رایا ہوا ہے عمران قان یہ کیس خود دیکھ رہے ہیں آرشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل احتساب عدالت نے آہا چیما کے جورجیشنل ریمانڈ میں پانچ دسمبر تک توسی کر دی سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہا چیما پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور کروڑوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں رانہ سناؤلہ کے قریبی ساتھی بھی نیپ کے ریڈار پر آ گئے فیصل آباد کے ڈیپٹی میرر شیخ یوسف کے ناجائز اساسوں کا انکشاپ نیب لاہور نے شیخ یوسف کو طلب کر کے تفتیش شروع کر دی انکم ٹیکسٹ اپارٹمنٹ سے شیخ یوسف کی کمپنیوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ڈبل شاہ کا کروڑوں روپے مالیتی پیٹرل پمپ سابق وزیر شیخ علاو دین نے خرید لیا واجبات کی ادایگی کے لیے نیپ لاہور کے دفتر آمد کہتے ہیں ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی ضروری کاغذی کارروائی کے لیے پیش ہوا ہو بڑے افسروں کی بڑی موجیں تبدیلی سرکار بھی بیوروکریسی پر مہربان سیکریٹریٹ اور وزیرعالہ ہاؤس میں تائنات افسران کا سپیشل آلاؤنس بڑھا دیا گیا حکومتی فیصلے سے قومی خزانے پر مہانہ دو کروڑ باون لاکھ روپے اضافی بوجھ ٹال دیا گیا ادم برداشت اور گھریلو کشیب کی تین افراد کو موت کی وادی ملے گئی عثمان نے اپنی طلاق یافتہ بیوی آئیشہ کو بیٹے سے ملنے کے بہانے بلایا پہلے سابقہ بیوی پر فارنگ کی پھر بیٹے ارتضاء کو نشانہ بنایا دونوں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہاسپٹل میں دم توڑ گئے ملزم عثمان نے خود کو گولی مار کر بھی خودکشی کر دی خونی واقعہ تھانا لٹن روڈ کی حدود میں ایلو ایس کے قریب پیش آیا گھریلو ناچاکی کے باعث کچھ عرصہ پہلے میاں بیوی میں طلاق ہو چکی تھی پولیس نے موقع پر پہنچ کر فرانسی شواہد لے کر تحقیقات شروع کر دی ملزم عثمان نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کی ایس پی سیول لائنز سرویسز ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر میں خاتون کے ساتھ مبیانہ زیادتی کا مابدہ پولیس کو زیادتی کیس کی میڈیکل ریپورٹ محصول ہو گئی متاثرہ خاتون کی میڈیکل ریپورٹ میں زیادتی ثابت نہیں ہوئی ریپورٹ کا مطلب سی سی پی او آفیس کے قریب ڈیڑھ کروڑ کی ڈکیتی کا معاملہ سی سی ٹی وی پوٹیج لاہور نیوز کو موصول موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے پہلے مزنگ سے موٹر سائیکل چینی اور پھر واردات کر کے فرار ہو گئے پولیس تاحال ملزم گرفتار نہ کر سکیں لاہور آئی کورٹ کے جسٹس سالی اجبر قدیشی کا بڑا فیصلہ مال روڈ، ہال روڈ، شال مارکیٹ اور داتا دربار کے طرف سے تجاوزات چوبیس گھنٹے میں ختم کرنے کا حکم ڈی سی لاہور نے عدالتی حکامات پر عمل درامت شروع کر دیا داتا دربار اور اطراف میں تجاوزات کا جائزہ باہت سامان رکھنے پر تین دکھانے سیل کروا دیں مینجر آقاف کی بھی سرزنش ہال روڈ پر کیم قائم کر دیا گیا تاجر برادری کی بھی بھرپور تعاون کی اقیل دہار اس کا کریڈر تو پہلے میں لاہور نیوز کو دوں گا کہ انہوں نے آج جو کاوش کی اس کی وجہ سے آج کیمپ لگ گیا ہے تو انشاءاللہ تلہ میں وہی کہوں گا کہ کل یہ کیمپ لگائیں گے جہاں پہ ہمیشہ کیمپ لگتا تھا تو سب سے پہلے یہ سارا دن پہلے دکانداروں کو وارننگ دیں گے اور پرسوں سے جس طرح چاہیں گے یہ ان کے ساتھ سلوک کریں گے برث اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی حصول میں آسانیاں موت کے ساٹھ روز کے اندر ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے کی شرط ختم بیس برس کے بھی ہو جائیں تو پیدائشی سرٹیفکیٹ کے لیے اہل ہوں گے پیدائشی اور موت کے سرٹیفکیٹ میں نئی ترامیم کے لیے ورکنگ پیپر تیار میٹرو پولیٹن کارپریشن نے سفارشات محکمہ بلدیات کو بجوا دی چیرمینوں کو بھی مکمل اختیارات دینے کی سفارش شہریوں کی سہولت کے لیے بھائٹم ایکسائز نے پروجیکٹ سمارٹ کارڈ کے ٹیسٹ رن کا آغاز کر دیا بی جی ایکسائز پنجاب اکرم اشرف گوندل کی سمارٹ کارڈ مشین کا جائزہ لیا سمارٹ کارڈ مشین کے ذریعے ایک دن میں بیس ہزار کارڈ تیار کیے جا سکیں گے قیمت پانچ سو تیس روپے مقرر کی دی ہے بی جی ایکسائز شہر کے ایک اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز ملتان روڈ توسی منصوبے پر کام شروع سابق حکومت کا منصوبہ عرصے سے تاقیر کا شکار تھا موجودہ حکومت نے لاغت کم کرنے کے لیے منصوبہ چار لین سے تین لین میں تبدیل کر دیا منصوبہ مکمل ہونے کے بعد ملتان روڈ پر ٹرافک کی روانی بھی بہتر ہوگی اٹاری جنڈیانا اور شالیمار ٹاؤن کے ساتھ مختلف پارکس کو خوبصورت بنانے کے لیے انتیس لاکھ روپے کے فنڈز جاری سات پارکس کے لیے گزشتہ سال صرف بارہ لاکھ پچاس ہزار جاری کیے گئے پینے کے پانی اور سیورٹ سکیمز کے لیے بھی فنڈز کا اچرا نو ترقیاتی سکیمز کے لیے دس کروڑ اننچاس لاکھ چورانوے ہزار روپے جاری کرنے کے احکامات جاری سبائی وزیر اطلاعات کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر سنگین الزامات کی بہچار پیاز الحسن چوہان کہتے ہیں مساق جمہوریت کی چھتری تلے ملک و عالمی سطح پر بدنام کیا گیا اجمل قصہ کو پاکستانی ثابت کرنے کے لیے نواز شریف نے دن رات ایک کیے رکھا اب اداروں میں کوئی اختلاق نہیں سب ایک پیج پر موجود ہیں پلیٹیز ہوتل میں کتاب کی تقریب رونمائی سے خطا جدیر ٹیکنالوجی کو فروخ دے کر نوجوانوں کی یہ روزگار کے مواقع مہیا کرنا ترجی ہے پی آئی ٹی وی کی صبح کو ترقی دینے میں بڑی کاوشے ہیں سبائی وزیر خزانہ مخدوم حاشم جمع بخت کا ایسٹ ایم سسٹم کے ذریعے سو ارب کے محصولات حاصل کرنے کی تقریب سے خطاب کیا ایسپرین کا روزانہ استعمال دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے یونیورسٹری آف ہیلتھ سائنسیز کا ایسپرین پر تحقیق شروع کرنے کا فیصلہ تحقیق کے دوران ملک بھر سے انتیس ہزار اپراد پر ایسپرین کا کلینیکل ٹرائن لیا جائے گا ڈی ایچ ایسٹیٹ ایجنٹس اسوسیشن کے انتخابات کی گہمہ گہمی ڈیفینس گول مارکیٹ کے ذریعے تمام الخدمت گرب کے عزاس میں تقریب تاجروں کا میاں تلت کی بھرپور حمایت کا اعلان میاں تلت بولے دوستوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ریل سٹیٹ کے شعبے میں انقلابی استحاد لائیں گے الحمرہ ہال میں صیرت رحمت اللی العالمین کانفرنس کا انقاد علماء مشاہد کی کثیر تعداد میں شرکت مولانا تاہر اشرفی کہتے ہیں پاک پوجھ اور قوم ایک پیچ پر ہیں ملک میں فساد پھیلانے نہیں دیں گے حکومت آسیا کا نام ای سی ال میں ڈاگ کر کیس پر نظر ثانی کرے پنجاب گروپ آف کالجز کے زرے تمام تین روزہ عدبی میلا سچ گیا سات مختلف شہروں سے پنجاب کالج کی ٹیمز کے شرکت قلبہ نے انگلیش اور اردو کے تقریری مقابلوں میں تبازمائی کی شاعر ڈاکٹر فخر عباس نے بھی اپنی شاعری کا جادو جگایا کالج انتظامیوں کے جانب سے مہمانوں میں تہائر تقصیر یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں مختصر ترین فلم تیار کرنے کے مقابلے مختلف جامعات کے طلبہ نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے بہترین فلم تیار کرنے والے طالبہ میں انعامات اور شیرز تقصیم ٹی ٹوینٹی ویل چیئر ایزیا ٹرکٹ ٹارنمنٹ کی تیاریاں لسی سی اے ڈراؤن میں تربیتی کیمپ کا احتبام ریونے پنجاب کھلاڑیوں کا حسنہ بڑھا نے پہنچے بولے پنجاب حکومت ویل چیئر ٹیم کے ساتھ بھرپور تاپن کرے گی ٹیم کے لیے اپنی طرف سے ایک لاکھ رپے دینے کا بھی اعلان اور قومی ویمن ہاکی چیمپینشپ پہلے روز چار میچز کھیلے گئے خواتین کھلاڑیوں کی شاندار پرپورمنس باک آرمی پنجاب بائٹ وابڈا پاکستان ریلوے کی ٹیموں نے جیت اپنے رام کی